بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج 4 دسمبر 2020 بروز جمعہ دور مبارک سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور روز مرہ کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل ایک انپریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ سکیں شروع کریں گے آج شام کی پہنی خبر کے ساتھ لیبر اسرحات کے اقدام سے متعلق قوائد کا اجراد جلد ہوگا انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت تاریخی لیبر اسرحات کے لیے ایگزیکٹیو قوائد جلد جاری کرے کی ان اسرحات کا اعلان وزارت کی جانب سے حال ہی میں کیا گیا تھا سعودی قدر کے مطابق سعودی رمی کام کے محول کی ترقی اور دیکھ بھال کے نئے وزیر ستام مجھر بھی نے کہا کہ یہ قدم لیبر مارکیٹ کو بہتر بنانے کی طرف ہے سعودی عرب میں ہونے والی ترقی کے رفتار سے ہم ماہنگ کرنے کے لیے وزارت کی جانب سے کی جانے والی سابقہ کوششوں کا تسلسل ہے یہ بات انہوں نے ایک آن لائن ورکشاپ سے خطاب میں کہی جس کا احتمام ریاض کے ایوان اور سنت و تجارت نے وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے اطاعوں سے کیا وزارت نے لیبر اسلاحات گزشتہ چار ماہ جو ہے چار نومبر کو پیچ کی تھی جس سے کفالت کے ستر سانہ قدیم نظام کی تجدیز یا اصلاح کی یہ قدم ملازمت کے مواقع کو بڑھانا ہے جبکہ کفیل کی رضا مندی کے بغیر سعودی عرب سے واپسی کے ویزے جس کو رینٹری ویزا کہتے ہیں سعودی عرب سے باہر جانے اور فائنل ایکزٹ یعنی خروج نہائی کے اجراح کو جو ہے موثر بنائے گا اس کا جو اطلاق ہوگا پانچ کیٹگری کے علاوہ تمام نویت کے غیر ملکی کارپنوں پر ہوگا جن پانچ کیٹگری پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس میں نیجی ڈرائور، گھر کا چوکی دار، گھلو ملازم، نیجی شعبے کے چرواہے، مالی یا کسان شامل ہیں ستام الحربی نے مزید کہا کہ لیبر اصلاحات کا یہ جو فیصلہ ہے لیبر مارکیٹ کی کشش میں اضافہ کرنے کی ایک کوشش ہے اس کی تیاری کے لیے وزارت نے بینر قومی تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے وزارت نے اصلاحات کے مختلف پہلوں پر تفصیلی بحث کی اور سات سو کفیلوں کو اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کیلئے کہا اور ان کے ساتھ میٹنگز بھی کی تاکہ آجر اور عجیر کے مابین معاہدے سے متعلق تعلقات کو مزید اور بہتر بنایا جا سکے کعبہ کو روزانہ دس بار سینٹائز اور موتر کیا جاتا ہے ادارہ حمور حرمین شریفین کی جانت سے کعبہ شریف کی ہمارت سمیت حجر اسود اور حجر اسمائیل کو روزانہ دس بار سینٹائز کرنے کے بعد مقصود کشبو سے مہکایا جاتا ہے ویب نیو سبق کے مطابق ادارہ حرمین میں سینٹائزنگ اور مقصود علاقے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار جابر ادانی نے بتایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پالشنگ اور سینٹائزنگ کے لیے چالیس کارکون مقرر ہیں کعبہ کی ہمارت کے مقصود حصے جن میں حجر اسود رکنے ایمانی ملتظم کعبہ کا دروازہ اور حتیم کی دیوار پر لگے خصوصی فانوسوں کو روزانہ بنیادوں پر چمکایا جاتا ہے یہ اول چوبیس گھنٹے میں دس بار دہرائے جاتا ہے حجر اسود کے گز لگے چاندی کے فریم کو بھی مقصود پالش سے چمکایا جاتا ہے جبکہ تمام مقامات کی جرسیم کشدویات سے صفائی کے بعد انہیں مقصود خوشبو سے معتر کیا جاتا ہے حرم شریف کے لیے سینٹیزرز کے علاوہ خوشبو بھی خصوصی طور پر ترہا اتیار کرائی جاتی ہیں جبکہ حجر اسود ملتظم رکنے ایمانی اور مقام ابراہیم کو ارکے گلاب سے دھویا جاتا ہے کرونا بہران سعودی عرب سے دیگر ممالک کو پیسے بھیجنے میں اضافہ سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن کے جانب سے اپنے ابائی ملکوں میں پیسے بھیجنے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پچھلے دس مہینے میں ایک سو تیس اشاریہ چار عرب ریاض دوسرے ملکوں میں پھیجے گے جو دوہزار انیس کے مقابلے میں اٹھارہ اشاریہ اٹھاون فیصد زیادہ ہے اس اضافہ کی وجہ کرونا وبا سے پیدا ہونے والی صورتحار ہیں اور لوگ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں یہ اضافہ عالمی بنک کی اس پیشگوئی کے باوجود سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس سال مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کے ممالک کے پیسے بھیجنے میں انیس اشاریہ چھ فیصد کمی ہوگی کیونکہ کارکن وبا کی وجہ سے متاثر ہوں گے دوسرے ملکوں سے آنے والے کارکن سعودی عرب میں کام کرنے والے تیرہ اشاریہ چھ ملین کارکنوں کا تین چھتائی حصہ ہیں جن میں زیادہ تر شام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلپائن اور سری لنکا سے آئے ہیں سعودی سینٹرل بنگ کی جانب سے جاری ہونے والے عداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوری اور اکتوبر کے ذرمیان ترسلات ذرمی 18.58 فیصد اضافہ دیکھا گیا سب سے زیادہ اضافہ جون کے مہینے میں ہوا جب 2019 کے مقابلے میں یہ 60 فیصد تک بڑھ گیا تھا نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں واپسی کیسے ہوگی سعودی رب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لاکڈان کے بعد حالات معمول پڑا رہے ہیں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی کا سنسلہ جاری ہے اسی تناظر میں جو انٹرنیشنل فرائٹس ہیں وہ بھی جزوی طور پر بہاچ ہو چکی ہیں عمرہ بھی بہاچ ہو چکا ہے وجودہ صورتحال کے حوالے سے سامین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات پھیچے ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں حاصل ہیں محمد عادل کا سوال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آئے سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ مقررہ وقت پر سعودی رب نہیں آسکتے تھے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا پابندیوں کے دوران ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا جس کے بعد پاسپورٹ نیا بنوایا سعودی رب کے لیے فلائٹ بھی بک کر لی ہے کیا وہ نئے پاسپورٹ پر آسکتے ہیں یا نہیں جبکہ نئے پاسپورٹ کا اندران جوازات میں نہیں اس صورت میں کیا کیا جائے بینل قوامی سفر کے لیے ایک ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کا تمام ڈیٹا آپ کے پرانے پاسپورٹ پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہے اس لیے آپ جب سعودی رب آئیں تو آتے وقت اپنے پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں ائرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں جس پر آپ کی انٹری ہو جائے گی اگر ائرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہت شاندار بسورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا جسے عربی میں نقل معلومات کرتے ہیں نقل معلومات کے لیے آپ خود جوازات نہیں جا سکتے بلکہ آپ کا کفیل یا کمپنی نئے پاسپورٹ کی انٹری اپنے اپشر سسٹم کے ذریعے کریں گے بعض حالات میں اپشر سسٹم نقل معلومات سے نہیں ہوتی اس لئے کمپنی کا نمائندہ جو قانونی طور پر جوازات جانے کی اہلیت کا حامل ہو وہ آپ کے نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرا دیکھا عبدالجبار پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ خروج عدہ پر گئی تھی کووٹ کی وجہ سے وہ نہیں آسکی اسی دوران ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اہلیہ کا خروج عدہ کی مدد میں تو سی کر لی ہے مگر نئے پیدا ہونے والے بچے کے لئے کیا کیا جائے سب سے پہلے نو ملود کا پاسپورٹ بنوائیں اس کے بعد دیگر دستہ ویزا جس میں پیدایشی سٹیفکیٹ والد اور والدہ کے پاسپورٹ کی کاپی بھی شامل ہو اس کے ساتھ سعودی سفارنس خانی یا کانسلیٹ سے رجوع کریں جہاں سے نئے پیدا ہونے والے بچے کے لئے ویزا جاری کیا جائے گا جس کی بنیاد پر آپ کی اہلیہ بچے کے ساتھ سعودی عرب آ سکتی ہیں سعودی عرب پہنچنے کے بعد بچے کا اکامہ نکلوانے کی کاربائی کی جائے جس کے لئے محکمہ جوازات سے رجوع کر کے دیگر معاملات مکمل کیا جا سکتے ہیں ہینا بطول پوچھتی ہیں سعودی عرب کے لئے گیسٹ ویزے کب سے شروع ہو رہے ہیں پچھلے سال وزارت حجر عمرہ کی جانب سے عمرہ زیافہ کے عنوان سے منصوبہ جاری کیا گیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے رشتہ داروں کو عمرہ پر بھلانی کی ایک سہولت دی گئی تھی مہمان وزے کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوے دن کے لئے مہمان رکھ سکیں گے اور اس وزے پر آنے والے سعودی عرب کے تمام شہروں میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی ایک سال کے دوران تین سے پانچ افراد کے لئے سعودی عرب میں رہنے والا کوئی بھی غیر ملکی ویزے جاری کرانے کا اہل ہوگا تاہم اس حوالے سے شرط مقرر نہیں کی گئی کہ یہ کن پیشوں سے مسلک تارکین کو حاصل ہوگا فیل وقت کرونا کی وجہ سے اس کے مزید اس پر اطلاعات نہیں ہیں جیسے ہی اس کے بارے میں حتمی معاملات ہوں گے ہم اس کو اپنے نیوز میں شامل کریں گے کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے غلط بیانی جرم ہوگا پبلک پروسیگویشن نے خبردار کیا کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے جان پوچھ کر غلط بیانی کرنے والے قانون شکنی کے مرتقیب قرار پائیں گے جو قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا سعودی عرب میں 96 فیصد مٹھائیاں میاری ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں 96 فیصد مٹھائیاں مطلوبہ میار کے مطابق تیار کی جاتی ہیں سعودی خبردار اینڈ ڈرگ آتھارٹی کی جانب سے جاری ریپورٹ کے حوالے سے کہا کہ آتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتا ایک ماہ کے دوران مختلف شہروں کی مارکیٹوں میں مٹھائی فروشوں کی دکانوں میں پندرہ سے انیس دورے کیے اس دوران مختلف دکانوں میں فروش کی جانے والی مٹھائیوں کے نمونے حاصل کر کے ان کا لیپورٹری تجدیہ کیا گیا شہری کو استعمال شدہ فروش جو فنیچر کرنے پر معروف کمپنی کو سزا وزارت تجارت نے گھرے لو فنیچر کے ایک معروف برینڈ کو خلوپ دھوکہ دہی کے الزام میں ثابت ہونے پر کاروائی کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے کہا کہ دواء دمی میں واقع لینڈ مارک کمپنی جس کا تجارتی نام ہوم باکس ہے نے ایک شہری کو فنیچر فروخت کیا تاہم گھر لے جانے کے بعد شہری کو معلوم ہوا کہ فنیچر جو شروم سے نیا ہونا چاہیے وہ استعمال شدہ ہے شہری نے مذکورہ شروم سے رابطہ کیا اور شنوائی نہ ہونے پر اس نے وزارت تجارت میں شکایت درج کرائی وزارت نے مطلقہ ٹیم کے شکایت کا جہزہ لینے پر یقین کر لیا کہ فروخت ہونے والا فنیچر استعمال شدہ ہے دھوکہ دہی کے ازام میں مذکورہ برینڈ کے خلاف عدالتی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا پیٹرولیم کی سند مسائل سے باہر آ رہی ہے سعودی ارام کو سعودی ارام کو کے صدر سی ای او امین ناصر نے ریاض میں منکتہ ایوارڈز قریب میں کہا کہ پیٹرولیم کی سند کرونا ویرس کے وبائی امراض کے سرات سے باہر آ رہی ہے جبکہ مسائل ابھی بھی ہمارے پیچھے ہیں عرب نیوز کے مطابق کمین ناصر نے کہا کہ کرونا ویرس کے بائی سیپٹل میں جب تیل کی طلب میں کمی آئی تو ہماری سند کے لیے یہ بدترین مہینہ تھا اس انڈسٹری میں کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر تیل کی طلب میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی یہ دا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن وزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت جائیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت ہے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم